بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا میرے ساتھ جوائن کرنے کے لئے آسف رشید مجھے کہتے ہیں اور اس وقت کی بڑی اور تازہ ترین خبر جو کہ جمہو پروونس سے آ رہی ہے جہاں پر ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی پیپلز جمہوکرٹک پارٹی کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے اور جھٹکا اس وقت لگا ہے جب پارٹی کے قدعاور لیڈر سٹالوارٹ مانے جانے والے پی ڈی پی کے اور پچھلے تقریباً 20-25 سالوں کے دوران جمہو صبح کے اندر جن بڑے لیڈران نے پی ڈی پی کی یا پی ڈی پی کے ساتھ رہتے ہوئے عوامی خدمات کی ہیں انجام دی ہیں ان میں سرندر چودری کا ایک بڑا نام تھا سرندر چودری جو کہ فارمر ایمل سی ہیں اور پچھلے سال کچھ ناراضگیاں پارٹی کے ساتھ رہی تھی جس کی وجہ سے ان نے بیسک میمبرشپ یا جو بنیادی رکنیت ہے اس سے وہ مصطافی ہوئے تھے اور اس کے بعد حلقے پارٹی کے ساتھ وہ ضرور جڑے ہوئے تھے اس طرح کی اطلاعات تھی لیکن کچھ چھپے رستم کی طرح وہ کام کر رہے تھے کچھ دہ پتہ ان کا نہیں تھا لیکن اب جا کر سرندر چودری جو کہ فارمر میمبر آف لیجسلیٹیو کاؤنسل تھے مل سی تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامنے جا رہے ہیں اور ہمیں جو پارٹی ذرائع بتا رہے ہیں جو جانکاری ہمارے پاس ہے اس کے مطابق جمہوں کے اندر آج ایک بڑا فنکشن ہونے جا رہا ایک پروگرام ہونے جا رہا اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری ترنچوک جو کہ وہاں جمہوں پہنچ چکے ہیں اور وہ پارٹی میں استقبال کریں گے خیر مقدم کریں گے سرندر سنگھ چودری کا اور سرندر چودری جو کہ پی ڈی پی کے لیے ایک طویل عرصے سے جمہوں پروفنس کے اندر ایکٹیو رہے ہیں پیر پنچال کے اندر ایکٹیو رہے ہیں اور راجوری سے جہاں پر رویندر رہنا جو کہ بی جے پی کے یونینٹ ایٹری کے اس وقت ادھاک شہر پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف میدان میں اترے تھے سال دوہزار چودہ کے الیکشن میں لیکن ایک بڑے مارجن سے انہیں مونکی کھانی پڑی تھی شکست کھائی تھی رویندر رہنا وہاں سے کامیاب ہوئے تھے بطور ایمیلے اور دوہزار چودہ میں جس شخص کے خلاف سرندر چودہی کھڑے تھے سال دوہزار چودہ میں شاید انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا کہ اسی شخص کے سامنے جا کر اسی کا ہاتھ پکڑ کر میں اسی کی پارٹی میں جاؤں گا جس پارٹی کے خلاف وہ زبردست بولتے تھے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے تقسیم کرتی ہے مذہب کے نام پر بڑھکاتی ہے نفرت پیدا کرتی ہے لوگوں کو تقسیم کر کے رول چلانے والی پارٹی بی جے پی اس طرح کے الزامات اس وقت سرندر چودہی اور ان کے ساتھی لگا رہے تھے جو پارٹی ورکرز تھے اور ظاہر سی بات ہے پی ڈی پی کا موقف تھا اس وقت وہ کافی زیادہ بی جے پی کے خلاف بول رہی تھی اسی فہرس میں جو بی جے پی کی کافی زیادہ مخالفت کڑی مخالفت کرنے والے تھے آلوچنا کرنے والوں میں وہ بھی تھے لیکن اب جا کر وہ اسی بی جے پی کا دامن تھامنے جا رہے ہیں جس کے وہ بہت سخت خلاف ہوتے تھے بہت سخت رکھ رہتا تھا آج درون چک پارٹی کے سینئر لیڈر دویندر سنگرانہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق وہ بھی پارٹی دفتر میں موجود ہوں گے اس کے علاوہ کوئندر گپتہ جو کے اسیمبلی سپکر فارمر رہے ہیں اور اس کے علاوہ فارمر وائس جو کے جو دیپٹی چیف منسٹر رہے ہیں اور ان کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈران میں بتایا جا رہا ہے کہ دیگر کچھ لیڈران بھی ہوں اور پارٹی صدر ویندر رہنا کا نام بھی ہمارے فیرس میں ہے ہمارے پاس جو جانکاری ہے کہ وہ آج ان کو پارٹی میں شامل کرائیں گے سرندر چوہدری جو کے فارمر ملسی رہے ہیں اور پچھلے سال کچھ ناراضگیاں پارٹی کے ساتھ تھی اور یہ الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ پارٹی کو ایک طرح سے ہائیجیک کرنے کی اور پولیٹکس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سارے الزامات کے ساتھ وہ پارٹی کو سائیڈ لائن کر گئے تھے چھوڑ گئے تھے مگر اب ان ساری چیزوں کے بیچ میں بڑا جھٹکہ پیڈی پی کے لیے کیونکہ پی پچھل کے اندر چند بڑے لیڈران جو بچے تھے پیڈی پی کے ان میں سے ایک نام ان کا بھی تھا پونچ کے اندر جہاں پر شاہ محمد تانترے الگ ہوئے تھے اپنی پارٹی کا دامن نے تھاما تھا تو پونچ کے اندر لگ بک پتہ پیڈی پی کا صاف ہوتا نظر آ رہا تھا راجوری آتے آتے ایک بڑا نام سریندر چودری کا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ بی جے پی جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی خبر بی جے پی کے لیے ہے لیکن پیڈی پی کے لیے بلکل بھی نہیں جب آپ جمہو پہنچتے ہیں تو سینئر کئی لیڈران اور ہماری جو جانکاری ہے کہ سریندر چودری کے ساتھ کچھ ٹاپ موسٹ جو ورکرز رہے ہیں پارٹی کے کافی ایکٹیو میمبرز رہے ہیں راجوری سے لے کر پونچ اور جمہو پروینس کے اندر باقی ڈسٹرکس میں کافی سرگرم رہے ہیں کافی وقت سے کام کرتے رہے ہیں وہ سارے الگ ہونے جا رہے ہیں وہ پارٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف اکیلے وہ اپنے پورے کافلک کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں سریندر چودری اور پی ڈی پی جمہو پروینس کے اندر جہاں پر پارٹی کو مضبوط کرنے کی مسلسل باتیں کر رہی ہیں حالانکہ پارٹی صدر کافی دورے بھی جمہو کے اندر کر چکی ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی کوئی خاص قسم کا فرق نظر نہیں آ رہا ہے اور سریندر چودری کو ملانے میں پارٹی کی اعلیٰ کمانڈ ہمارے پاس جو جانکاری ہے پختہ جانکاری اس کے مطابق وہ بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر پارٹی کے دیگر کچھ جنرل سیکرٹری جن میں آپ کو یاد ہے کہ جی انہانجورہ کا نام بھی تھا جو ناراض تھوڑے سے نظر آئے تھے لیکن وہ پارٹی کے ممبرشپ سے الگ نہیں ہوئے تھے صرف چیف جو ان کے پاس جنرل سیکرٹری کا عہدہ تھا اس سے مصطفی ہونے کا پہلے اعلان کیا تھا اس وقت بھی یہ چل رہا تھا کہ جب وہ جمہو آئے اور انہوں نے بھی ناراض کی دور کرنے کی کوشش کی ناراض لیڈران کی ان میں سرندر چوہدری بھی تھے لیکن یہ سارے دعو کام نہیں آئے اور بلاخر پی ڈی پی یا محبوبہ مفتی کے لیے ایک بری خبر اچھی خبر بالکل بھی نہیں ہے اور آج پارٹی لیڈر بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں راجوری سے ان کا تعلق ہے سرندر چوہدری جو کہ فارمر ایم ایل سی رہے ہیں اور جس بی جے پی کے خلاف وہ ہمیشہ سب کو متحد ہونے کی بات کہہ رہے تھے ایک ساتھ آ کر اس بی جے پی کے خلاف لڑنے کی باتیں کہہ رہے تھے اپیل کر رہے تھے بزارشیں کر رہے تھے اب جا کر وہ بی جے پی کے اس خیمے میں آنے جا رہے ہیں اور آج جمہو میں ترنچوگل سمیت کئی لیڈران پارٹی میں ان کا استقبال کریں گے بہت بہت شکریہ آپ ستی کا